نمشکار دوستو آج ہم پھر سے حاضر ہیں پرسنل لون سیریز کے ایک اور انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ اور آج کے ویڈیو کا ٹاپک ہے ایچ ڈی ایف سی بینک پرسنل لون سکیم دوستو جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ پا رہے ہیں ہم آلموسٹ جو سبھی میجر بینکس ہیں ان کی پرسنل لون سکیم پہ آلریڈی ویڈیوز بنا چکے ہیں اس کے علاوہ لون اگینس پروپرٹی موڈگیج یا جن کو آپ موڈگیج لون بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ پروپرٹی رینٹل لون پروپرٹی کے ملنے والے رینٹ کے اوپر بھی آپ لون لے سکتے ہیں اس کے علاوہ گول لونز جو لونز آلموسٹ سبھی بینکس کے چاہے وہ پرائیوٹ سیکٹر بینکس ہو یا پبلک سیکٹر بینکس ہو کمرشل ویہیکل لونز پرسنل ویہیکل میں فور ویلرز ٹو ویلرز ایجوکیشن لونز ہوم لونز دوستو تو آلموسٹ ہر طرح کے لون سکیم پہ آپ کو ہمارے چینل پہ الگ سے پلیلیس مل جائیں گی جو کی ہم ریگلرلی اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں اور ان کا لنک آپ کو مل جائے گا نیچے ڈسکرپشن باکس میں یا اوپر آئی بٹن میں یا ڈسکریم میں اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ویڈیوز ہیں جو ہمارے چینل پہ ویڈیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایش ڈی ایف سی بینک پرسنل لون سکیم پہ تو کس کا کیا پروسس رہے گا کیا الیجیبیلٹی کریٹریہ رہے گا کیا ڈاکیمنٹیشن رہے گی میکسیمم کتنا لون ملے گا انٹرس ٹریٹ کیا چارج کیا جائے گا سیکیورٹی مارجن اور اس کے علاوہ آپ سے کیا کیا چارجز لیے جائیں گے میں ہوں آپ کا دوسروں ہی سواگت کرتا ہوں آپ سب کا ڈاکی پنڈیت میں اور جڑ رہی مار ساتھ اور بھی ایسے انفرمیشنل ویڈیوز کے لیے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو ڈی ایف سی پرسنل لون سکیم تو دوستو اس لون سکیم کو اپلائی کرنے کے دو طریقے ہیں آپ کے پاس ایک تو آپ تریڈیشنلی جیسے برانچ میں جاتے ہیں اس طریقے سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں دوسرا ہے کی آپ جو آپ کے سکرین پہ ریڈ ریڈ میں آپ لنک دیکھ پا رہے ہیں آپ اس لنک پہ وزیٹ کریں گے تو یہ پیج کھل کے آ جائے گا اس میں آپ کو اپنی ڈیٹیلز بھر نہیں ہے سیمپل آپ کی پرسنل ڈیٹیلز ہوں گی اس کے علاوہ آپ سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا اور آپ کو سب میٹ کر دینا ہے اس کے بعد میں بینک کا کام ہے بینک آپ سے کونٹیک کرے گا آپ سے ڈاکیمنٹیشن کلیکٹ کرے گا اور آپ کا لون پروسس کرے گا تو دونوں طریقے اویلیبل آپ کے پاس آن لائن اور آف لائن بوت بٹ آن لائن لیں چاہے آف لائن لیں باقی یہ کریٹیریہ ہے وہ سیم رہے گا تو اب ہم اسی پروسس پہ ڈیٹیلز میں بات کریں گے تو سب سے پہلے تو پرپس کیا ہے ڈی ایف سی بینک پرسنل لون سکیم کا تو دوستو پرسنل لون سکیم پرسنل لون آپ کسی بھی بینک سے لیں چاہے پرائیوٹ سیکٹر بینک سے لیں یا پبلک سیکٹر بینک سے لیں تو یہ آپ کی ڈسکریشن رہتی ہے کہ آپ اس پیسے کو کس طرح سے یوز کرتے ہیں آپ اس پیسے کو اپنی کسی بھی پرسنل سوشل یا فینینشل کمیٹمنٹ کو پورا کرنے کے لیے کر سکتے ہیں جیسے کی ایجوکیشن ٹراولنگ ہالیڈیز میڈیکل یا اس کے علاوہ آپ نے کوئی اگر اون ارگنائز سیکٹر سے کوئی لون اٹھا کے رکھا جس پہ آپ بہت ایکسیسیو ریٹ آف انٹرسٹ بھر رہے ہیں آپ اس لون کو پی آف کرنے کے لیے بھی اس لون سکیم کا لاب اٹھا سکتے ہیں یہ ٹوٹلی آپ کی ڈسکریشن رہتی ہے کہ آپ اس پیسے کو کس طرح سے استعمال کریں گے آپ اس پیسے کو اپنی کسی بھی legitimate need کو پورا کرنے کے لیے ڈیوز کر سکتے ہیں اس میں موسٹلی جو بینکس ہوتے ہیں وہ ڈیوز ویریفکیشن نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ پیسہ آپ کو دے دیا جاتا ہے بعد میں آپ کی ڈسکریشن رہتی ہے کہ آپ اس پیسے کو کس طرح سے ڈیوز کریں گے زیادہ زیادہ بینک آپ سے ایک undertaking لے سکتا ہے کہ آپ اس پیسے کو کس طرح سے استعمال کرنے والے ہیں eligibility criteria کیا رکھا گیا ہے تو کوئی بھی employees چاہے وہ public sector center government state government private companies کسی بھی reputed company میں MNC میں اگر آپ کام کرتے ہیں اگر آپ salaried ہیں کسی بھی private company میں ہر طرح کے salaried person کو allow کیا گیا ہے چاہے وہ government میں ہو یا private میں ہو یا corporate sector میں ہو تو اس کے علاوہ ان کی جو age criteria رکھا گیا کم سے کم 21 years رکھا گیا ہے الگ الگ loans کے لیے الگ الگ age criteria ہے تو اس loan کے لیے minimum age جو رکھی گیا 21 years ہے اور maximum age at the time of loan maturity آپ کی 60 years ہونی چاہیے 60 years میں ہی آپ کو یہ پورا loan repay کرنا ہوگا اس کے علاوہ جو بھی salaried لوگ ہیں ان کی جو job ہے at least 2 سال سے وہ job میں ہونے چاہیے freshers کو loan نہیں ملے گا ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کی آج ہی job لگی اور آج ہی اپنے loan کے لیے پر کر دی تو minimum 2 سال آپ کے job ہونے چاہیے اور اگر آپ نے job change کی ہے بیچ میں تو آپ کا جو current employer ہے اس کے ساتھ کم سے کم آپ ایک سال سے کام کر رہے ہونے چاہیے تب ہی آپ اس loan scheme کے لیے eligible ہو پائیں گے اور اگر آپ ڈی ایف سی بینک سے salary لے رہے ہیں تو minimum آپ کا جو salary رکھا گیا اگر آپ کی کم salary ہے non HDFC bank customer ہے تو آپ scheme کے لیے eligible نہیں ہے اور اگر آپ کی salary account HDFC کے ساتھ ہے تو آپ کو 25000 پہ بھی یہ loan مل جائے گا quantum of loan کتنا رکھا گیا up to 12 lakhs تو یہ depend کرے گا totally آپ کی income پہ repaying capacity پہ آپ کے employment پہ ساری چیزیں سارے factors کو دیکھنے بعد bank decide آپ کو کتنا loan maximum دیا جائے گا but mostly یہ depend کرے گا آپ کی repaying capacity پہ آپ کی salary کے حساب سے ہی آپ کا assessment کیا جائے گا اور اسی پہ depend کرے گا آپ کو maximum loan کتنا ملے گا اور کچھ part جو ہے اس کو bank نہیں چھیڑتا ہے for example up to 40% جو آپ کا part ہوگا salary کا اس کو bank بالکل نہیں چھیڑے گا باقی کے 60% میں سے ہی آپ کی یہ والی EMI اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی اور EMI ہے یا باقی کی deductions نکلیں گی 40% part آپ کی salary کا safely آپ کے گھر جائے گا اور اسی کے بعد آپ کی eligibility calculate کی جائے گی documentation کیا رہے گی تو سب سے پہلے آپ کو دینا ہوگا اپنا pen card pen card جو ہے pen card سے ہی آپ کا civil report generate ہوگا اور اسی پہ depend کرے گا کہ آپ کو کتنا interest charge ہوگا آپ کو loan دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا کیونکہ civil report میں سب پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی credit history کیسی ہے اگر آپ نے history میں کوئی loan لیے ہیں تو آپ نے ان کو کس طرح سے repay کیا ہے اگر کوئی loan نہیں repay کیا ہے تو آپ کا NPA show کرے گا یا bad loan ہوگا تو bank کوئی بھی bank آپ کو loan نہیں دے گا اگر آپ کی civil report میں کچھ NPA ہوگا تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد bank آپ کو consider کرے گا loan کے لیے اور اگر آپ کا civil score بہت اچھا ہوگا 700 ہے 750 تو آپ کو bank سے best rates ملیں گے آپ کسی bank پاس دیں گے آپ کو best rates دیں گے اور اس کے علاوہ آپ کو دینا ہوگا اپنا address proof address proof میں آپ دے سکتے ہیں piped gas connection bill ادھار card passport electricity bill landline telephone bill تو کوئی بھی proper address proof آپ کو دینا ہوگا اس کے بعد میں آپ کو دینا ہوگا اپنی salary slips لیٹسٹ آپ کی اگر آپ non bank customer ہے تو پھر تو آپ کو statement بھی دینی پڑے گی بینک کی اگر آپ sdfc bank کے customer تو آپ کو لیٹس 3 salary slips at least رکھا گیا any moratorium period personal loan maximum period 60 months equal 60 emis میں آپ کو loan repay کرنا ہوگا آپ کو holiday moratorium period نہیں دیا جائے گا moratorium period but education loan home loan mostly personal loan کوئی بھی moratorium period disbursement loan کس طریقے سے ہوتا ہے آپ کا loan سینکشن ہونے کے بعد یہ سارا پیسہ جتنا بھی آپ کا سینکشن ہوتا ہے bank آپ کے saving account میں ڈال دیتا ہے بعد میں یہ آپ کی this description ہے کہ آپ اس پیسے کو کس طرح سے use کرتے ہیں اور آپ اس پیسے کو اپنے کسی بھی legitimate need کو پورا کرنے کیلئے اس loan کیلئے کوئی بھی margin requirements نہیں ہیں نہ ہی کوئی security لی جاتی ہے کیونکہ Unsecured loans from the banks point of view سیف نہیں ہوتے اس لیے bank آپ سے rate of interest excessive charge کرتا ہے as compared to other loans loan processing charges جو آپ سے لیے جا رہے ہیں loan scheme کے لیے 2.5% of the loan amount subject to a minimum of two triple nine اور maximum 25,000 تو یہ depend کرے گا کتا loan amount آپ کو ملے گا اس کا 2.5% آپ کو دھینا پڑے گا اور کم سے کم 3,000 تو آپ لے کے چلیے depend کرے گا آپ کی loan amount پہ اور بہت بار جو ہوتا ہے processing charges پہ waiver بھی چلتا ہے banks کا تو آپ جب بھی loan لیں ایک بار confirm کر لیں کہ اس time کتنے processing charges چل رہے ہیں اگر کچھ waiver ہوگا اس time پہ لیں گے تو آپ کے کافی saving ہو جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ loan کو prepayment کرنا چاہتے ہیں تو پہلے 12 months میں آپ کو کوئی بھی prepayment allowed نہیں ہے اس کے بعد میں اگر آپ prepayment کرنا چاہتے ہیں 12 months banks میں mostly سبھی banks میں لگتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو stamp duty بھی دینی پڑ سکتی ہے اگر آپ کی state میں کوئی stamp duty applicable loan loan کے لیے تو وہ بھی آپ کو بھرنے ہی پڑ سکتی ہے تو دوستو یہ تھا hdfc bank personal loan scheme کیسا لگا آپ کو آج کا یہ ویڈیو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں thank you for watching